جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں ملک افتر شباز بھروچ چکوال سے جی جی میرا سوال جی ہے کہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرینٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چاہ رہی ہیں کبھی کہتے ہیں برجنسی لاغری ملک میں کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے اس کی بھی خبریں بھی چاہ رہی ہیں میڈیا پہ بیدیس ہو رہی ہے میرا سوال جی ہے کہ کیا ہم صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا میں یہ پرابرنڈ ہے دیکھیں ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں یاد ہے لوگوں نے پتہ نہیں میرا ہے جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے واضح آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا یہ ہو گیا نہ ہل ہے یہ ختم ہو گیا کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفامت نہیں کرنی کوئی کامپرمائز نہیں کرنی اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے یہ ڈاکو ہے میں پولٹکس میں آیا ہے ان کے خلاف تھا نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھری گالیاں سنیں لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفامت نہیں کرنی انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا ہے کہ کسی طرح ہمیں این آر او دے دو جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے ماشراللہ سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو این آر او دے کے یعنی ان کی چوری ماف کر کے اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیک سے وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ کرزوں کی قسطوں کے اوپر تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کیسے تعلیم دیں سید دیں سٹرکچر ٹھیک کریں کیسے کریں جبکہ آدھا پیسہ ان کرزوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے دس سالوں میں کیونکہ ان کو این آر او مل گیا تھا اپنا نیب ان کے بٹھا دیا جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے یہ چاہے اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرفی کہے گا اچھا جی میں آپ سے این آر او کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں اگر میں یہ کروں گا اور اس لیے یہ افراد تفریح پھلائی ہوئی ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک ملک میں یہ ہو گیا غربت بڑھ گئی میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ چار کیٹگریز انہوں نے بنائی کہ چار کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی پانچ اشاریہ پانچ پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے پھر دو اشاریہ تین اشاریہ دو پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے ایک اشاریہ نو پر کیپٹا دو اس کی کتنی ہے تو انہوں نے چار کیٹگریز رکھی ہیں چاروں کیٹگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹگریز میں غربت کام ہوئی ہے پہلے میں سفر اشاریہ چھ فیصد کام ہوئی دوسرے میں ایک اشاریہ چار فیصد کام ہوئی غربت تیسرے میں دو اشاریہ نو فیصد کام ہوئی اور آخری میں سفر اشاریہ چھ فیصد کام ہوئی اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کام ہوئی ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز گئی ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے سلانہ جی ڈی پی میں سلانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہے اب پانچ اشاریہ تین سات فیصد جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک جو ساری دنیا میں ہندوستان میں تو نیگٹیب میں گئی ہے ان کی گروت ریٹ تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی ملک بھی تباہ ہو گیا ایک اکانومسٹ کی آگئی ہے کہ جو ٹاپ تین ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائیسس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دوسری طرح ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہماری اکانومی بڑی ہے تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آگئی میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور ایک کئی طبقے تنخواہ دار طبقے پر مشکل واقت ہے ساری دنیا میں مشکل واقت ہے لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں وہ دو آ جاتے ہیں ایک بچارہ تیریک انصاف کا محصوم بیٹھ جاتا ہے وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں ملک مارا گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو پانچ اشاریہ تین سات فیصد ملکی ایکانومی بڑی کیسے ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے اگر آپ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھلا دیتے ہیں کہ وہ وہ لوگ بچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے جو ہم نے پولیسیز بنائی سب سے پہلے کنسٹرکشن پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا نا کہ جی مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کہ آپ ذرا یہ سنیں اور یہ ساری جو میں آپ کو عداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے جی جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو کرزے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی وہ ایک ہوتا ہے فورک لوجر لوہ وہ ہم نے جا کے اس کو اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے تیس سالوں سے پھسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ دو سو نوے عرب کے لوگوں نے کرزے مانگیاں بینک سے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس میں سے ایک سو تئیس جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیئے پرائیوٹ بینکز ہیں اس میں سے چالیس عرب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے اب جتنا وہ کرائے دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطے دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے جو ساری دنیا کے اندر جو آپ کرزہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں جس کو موگج فنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا پہلی چیز ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے پنتالیس ہزار گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت پنتالیس ہزار گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں اور یہ ہماری اسکیم تھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی ہم نے ان کو انسینٹروائز کیا ان کے لیے ان کے رکاوتیں دور کی تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور اس میں تیس لاکھ گھر بن رہے ہیں تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں تیس لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب آپ گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اپنے تیس انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے یعنی کسی نے دروازہ لوگ کسی نے لاکھ بنانے ہوتے ہیں ٹائلز وغیرہ وغیرہ تیس انڈسٹری تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروت ریٹ تو اس لیے بڑی ہے اکنومک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروت ریٹ بڑھتی ہے اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائے میں صرف کسانوں چار ہماری کپاس گنا چاول اور اور ویٹ گندم ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کارٹن میں نہیں باقی تینوں میں اور پھر اس میں مکعی بھی ڈال دیں مکعی تو یہ ریکارڈ پرڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کا اس کی وجہ سے ان کے جو 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 پیسہ گیا ہے دہاتوں کے اندر میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر ہر تہتر فیصد تہتر فیصد ان کی انکم بڑی ہے اس کا مطلب کہ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اضافہ ہوا ہے ان کی عام دنی کے اندر یہ دہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد آگے چلے جی انڈسٹری لارچ سیل انڈسٹری بڑے مزدوروں کو نوکریہ ملتی ہیں دس فیصد اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد گروت ریٹ میں اضافہ ہوا ہے ہماری لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ میں دس فیصد گروت ہوئی ہے دیر کے بعد ہوئی ہے گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر ٹریکٹرز پندرہ فیصد بڑے ہیں موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا اگر اتنے برے حالات ہوتے ہیں غربت بڑی ہوتے تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکھٹا نہیں ہوئے چھے ہزار ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکھٹا کریں گے